اللہ تعالیٰ کے عقامات اور اس کے قرآن بھی ہمارے جلد اللہ بچھا جائیں گے لو زیادہ ہمارا یہ معامل ہونا چاہئے کہ ہم قرآن حکیم کم سے کم ایک ربو درجمے کے ساتھ تشریح کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دیوں میں یقین خلاف آ سکتا ہے انشاءاللہ ہمیں اس بار کو آنے کے بھوکا بھی کروں گا کیونکہ ایک اور دکڑا اس کا باقی ہے فرمایا ایک ایسی بات بتائی جا رہی ہے چونکہ جگہ رہن میں مسلمان کو شکست ہوئی تھی کافی نوسان کو آتا مسلمان کے دل نم سے چوند ہے اور بکری مسلمان سکتا ہے وہ جہاں تکلیف ہوئی تھی کئی آواز شہید ہو گئے اور پھر مسلمان اپنے ہاں کو ایک کمزوری کے حالت محسوس کر رہے تھے جس طریقے سے آج ہوں اپنے سبھل کے اندر ایک درد خوف کا مامل محسوس کرتے ہیں بجائے کم محسوس کر رہے تھے محسوس کرتے ہیں اسی طریقے کا مام اور پھر سامانے میں بھی تھا آئے آواز شہید ہو گئے ہم سے شکست ہو گئی ہم سے غلط ہی ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کے وئے سلطہ رباندالہ نے ہماری حالت دنا دی تو اس طریقے سے وہ لوگ خف میں مدل آتے تو رباندالہ رباندالہ سناتا ہے کہ دیکھو دل شکستہ نہ ہو خف نہ کرو تم ہی خانی ہوگے اگر تم مومن ہو پھر بعد انتناہ کو جب پہنچتی ہے پھر ایمان کی طرف اللہ علیہ وسلم رجوع کرتا ہے کہ دیکھو تم اگر مومن بنے کے ایمان مالے بنے کے اللہ تعالیٰ کو الہ وآہد تصدیب کریں کے اسی حکم کو مانیں کے اور اسی حکم کو اپنا سرمایہ حیال بنائیں کے اسی حکم کو جتگی کا سرمایہ سننے کے اور تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان حالات کو بدل سکتا ہے لیکن اگر ہم سست پڑھ جائیں گے حالات کو دیکھ کر ہم غم میں پڑھ جائیں گے اور ہماری اتر یہ اتحا کی کمزوری کی جو خیفت ہے دلوں میں جو دھڑکنے ہیں اس سے ہم کو فوری ٹکلنا چاہئے کچھ ہونے والا نہیں انشاءاللہ اگر ہم ایمان پر بن جائیں گے ایمان پر خائم ہو جائیں گے اور ایمانیاں پر اپن کرنا شروع کر دے گے تو یقین دو پر اللہ تو رکھتا اللہ ہمارے اوپر غیب اطاقت دے گا ہماری کچھ طرح اللہ تو بڑھتا اللہ کا ہاتھ ہوگا ہم دیکھتے ہیں تاریخ گواہ ہے قرآن کی کسی بات پر گواہ ہے کہ تین سو تیرہ تے ایک ہزار کے دشکر جرار پر بھاری پڑھتے ہیں تو وہ مانگی کیا ہے اپنے کی بات پڑھائیں گئی کہ تم ہم کیوں کرتے ہو ایمان مارو میرے پڑھتے ہو تو غطل کرتے ہو آج تمہیں چوٹ ہی ہے اوپر کے بیدار میں اس سے پہلے بھی وہ غدر کے بیدار کہ تم اس سے مار کھا چکے اور ان کے جگیت جو بہتر دے وہ پورے کے پورت ہے تو زب کی طرف چلے تو غطل کرتے ہیں انشاءاللہ یہ جو دن ہے اللہ کو ڈاکتا رہا درمیان میں داتے رہتا ہے درمیان میں داتے رہتا ہے کبھی اچھے دن کبھی خراب دن کبھی ہم مانگن بنے کبھی ہم محکوم بن گئے یہ دت رہتا ہے کہ مشیعت ہے وہ داتے رہتا ہے ہم مشاور ہو جائیں ہم سپرگل کریں ہم گفلت میں نہ رہیں بلکہ اویزہ چوپا نہ رہیں تاکہ ہماری جیت ہو کہ اس دنیا میں اگر ہم کو جیتنا ہے اگر ہم کو کامیان ہونا ہے تو اللہ کی مطایر راستے پر عمل کرنا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سحوات کی زندگی گزارنا پڑے گا ورنہ یہ جو حالات ہیں اس سے بہتر حالات ہوں گے آج اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی جز رہا ہے اس اوپر پر کہ زیادہ لوگوں کی ایک عورت ایک خاکون بھی کسی بڑ کو خطر کر دیتی کسی مسلمان کو خطر کر دیتی کوئی بشتے والا نہیں تھا کیونکہ معروبیت اتنی آ چکی تھی آج ہم ہر کیس سے معروب ہوتے چلے جا رہے ہیں کسی کے آنے جانے سے کوئی برخ بڑھنے والا نہیں ہے اس لیے کہ یہ اسلام آیا ہے روالی ہونے کے لیے انشاءاللہ یہ اسلام ساری دنیا پر بھوکر رہے گا لیکن اس کے لیے ہم کو تکدیوں پر نہ پڑے گا جد و جہت نہ پڑے گا اس لیے سے مرکی صبح تیرا نے حمد بکھائی تو عطاق رہاں نے مسلط ان کے ختموں میں دیدی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہیں جس سرزمین سے وہ مسلومان طور پر نکالے گئے تھے نکی مکرمہ میں اور پھر نبی کریم صندوق کو وہ شہر کیا ہی پسندیدہ تھا صرف ڈکاران لیکھتے ہیں کہ نبی کریم صندوق کو جب نکالا گیا تو آپ جب مدینے کی طرح تشید مرمہ ہو رہے تھے وہ موڑ موڑ کر کاوے کی طرف دیکھ رہے تھے آپ صندوق کو پسندیدہ شہر وہ بھی چھوٹ گیا اور بڑے پڑے صحابہ اکران کو بھی شہر چھوٹنا بڑا کھیتیاں چھوٹنے پڑی مانا صبح چھوٹ گئے اس مسلومان حضاب نے ہوئے جیسا نکلے اللہ تعالیٰ نے چھت سالوں میں ان کو فاتحانہ نیسیت سے ان کے مقرمہ میں داخل مرمہ دیا اور پورے کعبے کا پورے کعبے کی سمیداری کی تولیت اس مسلومانوں کو دیتی وہ بھی دیکھتے دیکھتے سالہ اکران اس کام میں اچھا گیا اور یہ صحابہ اکران کی یہ محنت ہے تھی اور اور رسول اللہ تعالی کی تعلیمات تھی اور یہ فرآن کا مجزہ تھا جو اپنا سب کچھ ہوا آج بھی ہم اس پتھل کر اللہ تعالی سے ہم بھی کھنسکتے ہیں کہ ہم ہی کالی ہوں گے ہمیں ایسا مگلوں گے ہمیں چاہئے کہ ہم ایمان کے ساتھ نہیں جانیں اور قرآن حقیب کو اپنا اپنیشو آپ بنا دے رسول اللہ تعالی سبت کے سمتوں کو اختیار کریں ہم نے ایک دھار قرآن کو چھوڑا دوسری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے اعلاس کیا اس کی جائے ہم نے قصے کہانیوں کو اپنا وزیرہ بتا لیا اور اسی کو تعلیم سمجھے اور اسی کو روزانہ منٹ کرتے رہے اور دوسری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے پھر مقابل اپنی منبڑا چیزوں پر لاکر اس میں ہم نے آپ کو مقتلہ کر دیا یہ دو مقتلہوں کے درمیان میں ایک سیدہ جو راستہ ہے وہ ہے کتاب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اور ربیش صحابہ جیسے جیت چیزوں کو اگر تہاں پہ رہیں گے انشاء اللہ تعالیٰ جیت ہماری ہوگی کامیان بھی ہماری ہوگی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیان حرمات دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کہیں کہیں جو کچھ بھی باتیں بیری سبان سے لکھلی ہیں اللہ تعالیٰ اچھے باپر کو حمل کرنے اگر کوئی بات بردی سے کبھی ہے تو آپ تمام حضرت کے ذہنوں سے اسے محول فرما دے اور رحم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کے لئے ۔ والسلام والی رسول ہیں اللہ والی و صحابہی اجمائیم ربنا آتنا فی الدنیا حسناك وفی الاخرد دیازم انہا قابلنا ربنا سلاما انت سانا وانت لطفلنا و ترحدنا نکوننا من مقاضرین اللہ افرادنا من كل بلائی دنیا باقا لآخرہ اللہ ہمارے اکرامو کو مان فرماؤں اللہ ہمارے خطاکوں کو دلوزت فرماؤں اللہ جو بیمار ہیں ان کی زندہ قاملہ عطا فرماؤں اللہ جو بیعی عرقیاں ہیں بیعی کا بدبت حرمہ دے اللہ جو عرض مطلعہ اپنے عرض کی ادائی کی سبیل کی کا اللہ ہمیں سعودی کحربار سے بچا اللہ ہمیں اکرامکاری سے بچا اللہ ہمیں شراب کھوری سے بچا اے اللہ ہمیں ہر اک س س گناہ سے بچا جو جو تجھے اتنا پسند ہے اے اللہ ہمیں حکم کیم کا دائی اور شہدائی ہے اے اللہ ہمیں قرآن حقیم کو پڑھنی والا بنا دے اے اللہ قرآن حقیم کو سمجھنے والا بنا دے اے اللہ سارے لوگوں کو اس بات کی توقع خطا 팔مائیں کہ وہ قرآن حقیم سے ہمیں دل کو لگائیں قرآن حقیم کی تعلیمات کو سمجھے لوگوں کو سمجھائیں اللہ جو حالات ہونوں نہ ہوئے ہیں اللہ اُس حالات میں ہماری حفاظت فرما اللہ ہماری مسجدوں کی تو حفاظت فرما اللہ ہماری مدارش کی تو حفاظت فرما اللہ تو ہمارے علاوہ اکرام کی حفاظت فرما اللہ جتنے بھی اسلامی نشان ہے ان سب کی تو حفاظت فرما اللہ ابھی حال میں ہمارے محترم اسرالحق صاحب کا اتخال ہو گیا ہے اللہ ان کی تو مغفرت فرما دے ہور ان کے خدمات کو تو خوم لحظمالے ہور ان کے سیاد کو مان فرما دے اللہ ہمارے حدلوں پر جن جنوں میں انتخال ہو گیا ہے اللہ ان کی سب کی طور دفع حمادے اللہ ہمارے والدین جن کی طور دفع حمادے جن کے والدین انتخال ہو گئے ہیں اللہ ہم ان کے خزالوں کو تھا اے رب العالمین ہمارے لئے جو اعزمائیز کی گذریاں چلتی Fantaur اے اللہ ہمارے ملک کے مسلمانوں کے لئے درم و کرم کا حاملہ فرمہ اے اللہ ظالم لوگوں کو نیک ہدایت اتا فرمہ اے اللہ نے ان کو نیک ہدایت اتا فرمہ جاہل ان کو اولتناک سجائیں اتا فرمہ اے اللہ مسلمانوں کا جو خطل نحاک کرنے ہیں اے اللہ ان کے لئے انساء ان کے لئے سجاؤں کا دوست فرمہ دے اے اللہ ہم سبا ہم کو قوتتا فرمہ اے اللہ بیکس ہے ہم مادار ہیں اے اللہ ہمیں مادار بنا دے اے اللہ ہمیں خبی بنا دے اے اللہ تیرے زدیر کو سارے آلوڈ پہ پیدانے کے معلیندہ قوتتا فرمہ اے اللہ علیہ وسلمانے والنبی یا لہتو علیہین آبن صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ مسلمہ محمدہ 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 من صلو علیہ وحقہ محمدہ محمدہ میں اچھوڑا سا اعلان کرتے ہیں میں اسلام کا اعلان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمتے میں ایک بار اسلام کا مامی شوان ہوتا ہے اسلام کا اعلان کرتا ہوں آپ سب سے رسال لے کے اتھار ہمتے کو بھی اسلام کا اعلان کرتا ہوں ہمتے میں اعلان کرتا ہوں